مدھے پردیش کے ودھان سبا چناؤں میں پانچوں ریجن پر نیوز ایٹین انڈیا کی خاص نظر بنی رہے گی کیونکہ راجعہ کے ان سبھی پانچوں ریجن میں بی جے پی نے دوہزار تیرہ میں بڑی جیت گرچ کی لیکن اس بار مقابلہ کڑا دکھ رہا ہے کیونکہ بی جے پی کے سامنے چونتیس سیٹوں والے چمبل ریجن انچاس سیٹوں والے مہاکوشل ریجن تریسٹ سیٹوں والے بھوپال مالوہ ریجن اٹھائیس سیٹوں والے نیمارڈ ریجن اور چھپن سیٹوں والے وندہ پردیش ریجن کو بچانے کی چناؤتی ہوگی دوہزار تیرہ میں بی جے پی کو ان پانچوں ریجن میں بڑی جیت ملی رہے چونتیس سیٹوں والے چمبل ریجن میں بی جے پی نے دوہزار تیرہ میں بیس سیٹیں جیت گی تھی جبکہ کانگریس کے ول بارہ سیٹیں ہی جیت سکی تھی وہیں بی ایس پی کے کھاتے میں دو سیٹیں گئی تھی مہاکوشل ریجن میں بھی بی جے پی کا ہی دب دبارہ آتا تب اس نے اس ریجن کی انچاس میں چونتیس سیٹوں پر جیت درش کی تھی جبکہ کانگریس کو چودہ سیٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا تھا وہیں ایک سیٹ پر نردلی امیدوار جیتا تھا سیٹوں کی سنکھیا کے لحاظ سے سب سے بڑا ریجن بھپال مالوہ ہے جہاں 63 سیٹیں ہیں دوہزار تیرہ میں بی جے پی نے ان میں پچپن سیٹوں پر قبضہ جمعیا تھا وہیں کانگریس صرف سات سیٹوں پر ہی سنت کر رہے گی جبکہ ایک سیٹ نردلی امیدوار نے جیتا تھا اسی طرح دوہزار تیرہ میں نیمارڈ ریجن کی 28 سیٹوں پر بی جے پی نے 20 سیٹوں پر جیت درش حاصل کی تھی جبکہ کانگریس سات سیٹوں پر ہی جیت درش کر پائی تھی اور ایک سیٹ نردلی ایکوں ملی تھی حالانکہ دوہزار تیرہ میں وندی پردیش ریجن میں بی جے پی نے 56 میں 36 سیٹوں پر قبضہ جمعیا تھا جبکہ کانگریس 18 سیٹوں پر جیت حاصل کر پائی تھی وہیں اس ریجن سے بی ایس پی کو بھی دو سیٹوں پر جیت مئی تھی بی ایم پی کے الگ الگ ریجن کے نتیجے جیسے جیسے کھلیں گے ہم الگ سے بتائیں گے کہ کس علاقے میں کون کس پر بھاری پڑ رہا ہے چھتیز گھڑ ویدان سوا کے نتیجوں میں ان سیٹوں کے بارے میں ہم الگ سے بتائیں گے جو نقسل واد سے پر بھارت کیونکہ اس بار کے چنام میں نقسل واد کا مددہ سب سے زیادہ گونجا دوبارہ سرکار بنانے کے لیے بی جے پی کے سامنے ان سیٹوں پر کانگریس کو پچھاڑ دے کی چنوٹی ہے کیونکہ پچھلے چنام میں کانگریس نے نقسل پر بھارت سیٹوں پر بی جے پی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا پندرہ سال سے راجج میں بی جے پی کی سرکار ہے لیکن نقسل سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوا ہے لوکتنطر کو چنوٹی دینے کے لیے نقسلیوں نے اس چنام میں بھی کھلل ڈاننے کی کوشش کی چنام سے پہلے دنتے وادہ میں نقسلیوں نے بڑا حملہ کیا جس میں ایک CISF جوان سمیت پانچ لوگ شہید ہوئے سرکشابل اور نقسلیوں کے بیچ سنگھرش لگاتار چلتا رہا 2013 میں ہوئے چناموں سے کچھ مہینے پہلے نقسلیوں نے 36 گڑھ کی جیرم گھاٹی میں کانگریس نیتاؤں کے قافلے پر حملہ کیا تھا حملے میں مہیندر کرما، نند کمار پٹیل اور ویدیہ چرن شکل سمیت کئی کانگریس نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی موت ہو گئی تھا جس کے بعد کانگریس کے پکش میں ماحول بنا بڑے نیتاؤں کی کمی ہونے کے باوجود نقسل پرباوت سیٹوں پر کانگریس بڑھت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی راج جی کی کل نبے میں 35 سیٹیں ایسی ہیں جنہیں نقسل پرباوت مانا جاتا ہے 2013 کے چنام میں بی جے پی کو ان میں کیبل 16 پر جیت ملی جبکہ 18 سیٹوں پر کانگریس نے قبضہ کیا ان میں ایک سیٹ انیک ہکھاتے میں ان 35 سیٹ میں 8 سیٹ تو ایسی ہیں جنہیں بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے یعنی ایسی سیٹیں جہاں بی جے پی نے 2008-2013 کے ویدھان سبھا چنام بھی جیت درچ کی اور 2014 کے عام چنام میں بھی بڑھت بنانے میں کامیاب رہے نیوز 18 انڈیا سے خاص باتچیت میں کانگریس نیتا اور 36 گھر ویدھان سبھا کے نیتا پرتیپکش ٹی اے سنگ دیو نے کانگریس کی سرکار بننے کا دعوی کیا 36 گھر میں ایک بہت پرانا میتھت ہے کہ نیتا پرتیپکش چنام ہار جاتے ہیں نیتا پرتیپکش ٹی اے سی دیو جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سر ایوی ایم کا تعلق ہوت چکا ہے تو ورشو قرآنہ یہ میتھک توڑ کے سی ایم ہاؤش میں ایٹری ہوگی یا میتھک قائم رہے گا سات بجے سٹرانگ گروپ کھلا آٹ بجے سے ایوی ایم کی مشین اے ٹی بل پہ گر بھی چالوں اور یہ بات بھی سہی ہے کہ 36 گھر میں لوگوں نے کئی بار اس بات کو کہا یہاں تک کی ویرشان سبھا میں بھی حاص پریحاص اس بات کو لے کے ہوئی کہ دوبارہ ملے گے کینے کیوں کہ نیتا پرتیپکش تو جیتے نہیں ہیں اب دیکھئے تو مدداتاؤں کے اوپر ہے مجھے اس یوگ یہ اپنا اپنا میرے کو مانتے ہیں کنی مانا کنی امبکاپور کے فیلان صفحہ کے مدداتاؤں نے اگر مانا ہے تو کچھ دن کچھ سامنے میں یہ پرنام جنتی کے روپ میں سامنے آ جائے گا میرے کو تو لگتا ہے کہ میں نے بہت گلدیاں نہیں کی ہیں ایک موقع اور لوگ ناغرے کے مدداتا یہاں کے امبکاپور کے مجھے دیں گے اپنا پرتی نتی بنانے کا اور یدی وہ مدد ہے تو ایسے مدد ہے ٹوٹنے بھی چاہیے لیکن شور ہے کیونکہ آپ اپنی شیٹ کو لے کر شور نہیں ہوگی تو سرکار کیسے بڑھیں گے آپ تداوے کر رہے ہیں سرکار بنانے کے کچھ ہی دیں میں ریزنٹ آ جائے گا اپنے لیے میں مجھے بہت زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا ہے اور دیکھئے پہلا چناؤ جب میں لگ رہا تھا 2008 میں مجھے لگتا تھا کہ میں نے جیسے میں نے ابھی بولا ہے کہ بہت کسی کا فائد اچھا نہیں کیا ہوگا تو نقصان بھی نہیں کیا کسی کا میں بیس ایک ہزار ووٹ سے پہلا چناؤ لڑ رہا ہوں جرور جیت جاؤں گا لیکن ہزار کی ہمتر سے میں جیت پایا تھا اس بار چناؤ میں تین بار موڈی جی اور امید شاہ امبکاپور بیدھان سبھا میں آ چکے ہیں تین بار نو بار پورے پردیش میں آئے تین بار امبکاپور میں آ چکے دو بار راجنات سنگھ جی آ چکے امبکاپور میں دو بار دیش کے نمبر ٹو مانا جائے اگر تو کیدر کے منتری نمبر ٹو نمبر ٹھری راجنات سنگھ جی راشتری ادھیکش بیجے بی کے رہے دو بار آ چکے ہیں سوڈان سنگھ جی چار چار پانچ پانچ دین امبکاپور میں بیتا کے گئے ہیں ہم لوگ کا تو کوئی تالمن نہیں ہیں ہم لوگ تو کہیں نہیں لگتے اگر کوئی جواب جائے ہیں راجہ ورسیس چوکیدار کی لڑائی ہے نہیں راجہ نہیں میں تو جنپرتنی دھی ہوں اور جنپرتنی دھی امبکاپور کا ورسیس چوکیدار یہاں چوکیدار تو رامان سنگھ ہوئے ہیں رامان سنگھ بھی کئی بار وہاں آکے گئے لیکن انت میں ننے رامان سنگھ جی بھی اپنے جید کو لے کافی آشوست ہے ساٹھ تاکرہ دی چکے ہیں پیسر پلس سے کم سے کم پچاس ساٹھ کے بیچ میں آگئے ہیں تو آپ دیکھ لیجائے کہ ہوا کی سور بہری ہے سویم ان لوگ کا پیسر پلس کا آکڑا تھا اب مدان کے بعد میں پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں رامان سنگھ جی آگئے ہیں وہ کی گورنمنٹ جا رہی ہے اب اگر تیجی سے آپ کے طرف بھائی تو سی ام آپ ہی ہوں گے کی بھوپیت بھگیر کو بنایا نہیں بدھائک دل کا کوئی صدر سے ہوگا جو بدھائک چونکے آئیں گے وہ آپس میں رائے شماری کریں گے ابھی تو گنتی نہیں ہوئی ہے کیتنے بدھائک کون کون آ رہے ہیں لیکن چرچہ تو ایک سال پہلے سے آپ ہی کی نام کی ہے نہیں چرچہ ہیں تو یہ سب بھوتی رہتی ہیں اس کو بہت زیادہ ترجی نہیں دیں جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ شام رات تک گنتی کے پرینام بھی آ جائیں گے کونگریس کے بہومت پھر آتا ہے کی نہیں موکھے بات سیدیو جی کونیا جی جوگی جی کو سرک چلتا ہوئا آدمی بچا رہے کہتے ہیں کہ سرک چلتی ہوئے آدمی کی مدد کی جبرت نہیں پڑے گی ابھی تو شروعات ہوئی ہے کیا پہتا شام تر جوگی جی کی جبرت اگر پڑے گی تو پڑے گی ٹرینڈ بھی دیکھئے اس پرکار سے سامنے آئے گا میرے کو لگتا ہے کہ کونگریس کی مجوریٹی اتنا فیڈبیک جلت نہیں ہو سکتا اب تو ہم لوگ ایک دو کانسٹونسی سے نہیں پورے قدیش سے اگزیٹ پول کے آکڑے تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے اگزیٹ پول کے آکڑے پہتیس سے پہسٹ باتا رہے تھے اس کا بھی ایبریج لے لی جیگا تو پچاس ہو جاتا ہے جوگی جی کی جبورت نہیں پڑے گی کسی کی جبورت جبورت نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی نیتا پرتیبکس پی ایسی دیو جی کا ساپ کہنا ہی کی کونگریس پورے بہمت کے ساتھ راجریہ میں سرکار بنا رہی ہے اور اسے کسی کے مدد کی جبورت نہیں پڑے گی کیمرا پرسن پرکاش کے ساتھ آدیت تیرائی نیوزیٹین انڈیا امی کپن شکتیس کا موسیقی موسیقی